السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شک سوال یہ ہے جیسے کوئی انسان نماز پڑھتا ہے درمیان میں نماز چھوڑ دیتا ہے ایک مہنہ ہو یا دو مہنہ ایک یا دو مہنے کے نماز چھوڑ جانے کے بعد پھر نماز جب پڑھتا ہے تو اس چھوٹی نماز کو کیسے ادا کرے گا اس نماز کو ادا نہیں کرنا ہے ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور درمیان میں بہت ساری نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں ان نمازوں کو وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا تو دیکھیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے اور بار بار یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی بنا پر چھوٹ رہی ہے جیسے وہ سو گیا بھول گیا سفر میں تھا بیمار تھا خوف کا مسئلہ تھا تو جب عذر ختم ہوگا اسے نماز پڑھنا ہوگا جیسے سو گیا تو جب بیدار ہوگا نماز پڑھ لے گا بھول گیا جب یاد آئے گا نماز پڑھ لے گا خوف میں تھا جب امن میں آئے گا نماز پڑھ لے گا سفر میں کسی دکت میں تھا وہ دکت ختم ہوئی یہ نماز پڑھ لے گا تو اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں عذر کی بنا پر تو وہاں پہ اللہ کے نسیم کی تعلیمات ہیں قولا اور عملا قولا اللہ کے نسیم نے کہا بھی ہے کہ من نامہ و نسیم جو سو گیا ہے یا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے جب اٹھے وہ نماز پڑھ لے گا اور عملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نمازیں چھوٹی ہیں غزوِ خندب وغیر کے موقع پر تو اللہ کے نسیم نے بعد میں قضا کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہی ملتا ہے کہ جہاں عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹی ہیں تو وہاں آپ نے قضا کیا ہے اور ایسے ہی یہ تو عملا بات ہوئی اور قولا اللہ کے نسیم نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو اس کو پڑھو لیکن اگر کوئی آدمی دیدہ دانستہ بگیر کسی عذر کے نماز ترک کر دے تو اس کے بارے میں اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے بلکہ اس کے بارے میں تو صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ کفر اور شرک کا معاملہ ہو جائے گا اگر کوئی نماز ترک کرے گا یعنی نماز ترک کرے گا تو کفر اور شرک سے جو چیز دور کر کے رکھی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی بیچ کی دیوار ڈھے جائے گی وہ کفر اور شرک کی طرف تلا جائے گا اتنی شدید وعید ہے اس کے تعلق سے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے عمدن چھوڑ دے بلا کسی عذر کے چھوڑ دے تو وہ ان نمازوں کو ریکوور نہیں کر سکتا ان نمازوں کو نہیں پڑ سکتا کیونکہ اس کا بہت بڑا لاؤس ہو چکا ہے تو کوئی بھی شخص اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہے بگر کسی عذر کے وقت نکل گیا زمانہ ہو گیا کافی عرصہ ہو گیا جیسے کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنا کر رکھا قضاء عمری یعنی عمر بھر کی نمازوں کی قضاء کرواتے ہیں یہ غلط بات ہے قضاء عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسا بندہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے سال سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماف کرے بہت بڑی گلتی ہوئی نماز چھوڑ گی پابندی کرے صلاتِ تحجد تحجد کی نمازیں وہ پڑھیں صلاتِ شراغ چاشت کی نمازیں وہ پڑھیں اور نماز کا کوئی بھی موقع آ جائے سورج گہن کی نماز ہو چاند گہن کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو کوئی بھی نماز کی کوئی بھی شکل ہو تو زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے کیونکہ سنان ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اس وآلہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا تو اگر فرائز میں کسی کی کوتاہی ہے تو کہیں گے اس کے نوافل سے بھرپائی کرنے کی کوشش کرو تو نوافل سے کسی حد تک بھرپائی ہو سکتی ہے اس لئے اگر فرائز میں کسی سے کوتاہی بھی چھوڑ دیا بہت لاص ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرے ہم یہ نہیں کہتے ہیں نوافل اس کی جگہ لے لیں گی لیکن ممکن ہے کہ جس طرح سے فرائز کا جو نقص ہے وہ دور ہو سکتا ہے نوافل سے تو ہو سکتا ہے جو لاس ہوا ہو اللہ اپنی رحمت سے اس طرح کا اس کو سواب دے دے یہ ممکن ہے اس لئے پہلے نمبر پر توبہ کریں اور دوسری بات یہ زیادہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں اور تیسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں مالی خیرات کریں صرف وہ ڈھائی فیصد والا نہیں وہ تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ ہر منت وہ صدقہ خیرات کریں سوچیں میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں اتنا وہ صدقہ خیرات کرنے کی خوشی کریں کیونکہ جن کے پاس گناہ زیادہ ہوں نیکیاں کم ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقی پر بھارا ہے صحیح بخاری وغرہ کے بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تصدقنا کہ اے خواتین تم صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم تمہاری تعداد زیادہ دیکھئے روایت لمبی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواتین نے جب پوچھا کیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ بتائے ہوئے یہ کہ تقفرن العشیر کہ تم شعوروں کی نافرمانی کرتی ہو اور تقصر لانتان زیادہ کرتی ہے یعنی بززبانی شعوروں کی نافرمانی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی ذکر ہے کہ دین کا تمہارے اندر نقص ہے جب اس پہ سوال ہوا کہ دین کا نقص کیا ہے تو بتایا گیا کہ جب عورت حیث کی عالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی ہے روزہ نہیں رکھتی روزہ تو بعد میں قضا کر لیتی ہے لیکن نماز بعد میں قضا بھی نہیں کرتی ہے تو یہ عورت کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں زبان کی گلتیاں جو بہت سارے گناہ لاتی ہیں وہ زیادہ ہے اور عبادت کم ہے نماز مائنس ہے تو عبادت کم ہو رہا ہے یہ گناہ زیادہ ہو رہا تو انجام جہنم ہے تو اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے طریقہ کیا بتایا اللہ اکنس ہم نے تصدقنا تمہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تو ایسے وہ بندہ جس نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تو یہ راستے ہیں یہ طریقے ہیں اس گلتی کی بھرپائی کا یا کسی حد تک اس سے بچنے کا ورنہ یہ راستہ نہیں ہے کہ جو نمازیں دیدہ دانستہ چھوڑ دی گئی ہیں ان کو بیٹھ کے پڑھا جائے اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اگر فائدہ چاہیے کچھ چاہیے تو توبہ کریں نفلی نمازیں پڑھیں صدقہ خیرات کریں انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے ایسا کریں گے اللہ سے توبہ کریں گے تو خود سکتا اللہ تعالیٰ ماف کر دے اور آپ کو عجر و ثواب سے نمازیں ورنہ یہ چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ یاد کریں گے تو معاملہ اور خراب ہوتا چلا جائے گا تو یہ وضاحت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں